امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس باغی باغی ایک ڈراما سیریل ہے جس کا پریمیر اردو ون پر ستائیس جولائی دوہزار سترہ کو ہوا یہ مشہور متنازعہ پاکستانی شخصیت کندیل بلوچ پر مبنی پیریہ ڈراما سیریز ہے جسے جولائی دوہزار سولہ میں غیرت کے نام پر اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا اس ڈرامے کا سکرین پلے امیرہ احمد نے لکھا ہے سبا کمر اس سیریل میں فوزیا یعنی کندیل بلوچ کا مرکزی کردار ادا کریں ہیں اپنے آغاز کے ایک ہفتے کے اندر اندر باغی یوٹیوب پر پاکستانیوں کی طرف سے سب سے زیادہ دیکھے جانے والا پاکستانی ڈراما بن گیا اور توقعات کے مطابق تنازیات کی روشنی میں بھی رہا ہے ڈراما پاکستان میں اب تک تیار کیے جانے والے سب سے زیادہ مقبول ہونے والے ٹی وی سیریلز میں سے ایک ہے اسے شازیہ خان نے لکھا ہے اور فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے پیرا گون پرڈکشنز نے اسے پرڈیوز کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سبا کمر اسمان خالد بٹ خالد ملک علی کازمی سرمد خوست یاسر حسین نمرا خان یاسر نواز اسمت زیدی نادیا حفغن حریم فاروق نومی انساری گوھر ممتاس احمد گوڈیل اور عرفان خوست شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل اٹھائیس اقصاد ہے نمبر نو اڈاری اڈاری ایک اردو اور پنجابی زبان کا سماجی پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے کشم فاروڈیشنز اور مومنہ دریج نے مشترکہ طور پر پروڈیوز کیا ہے اس رامے کی کہانی پاکستان کے دے ہی معاشرے میں شہریوں کے سماجی اور معاشی پسمندگی پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی جنس پرستی اور سنسی امتیاز جیسے گہرے مسائل کو جاگر کرتی ہے اس رامے کا پریمئر دس اپرل دوہزار سولہ سولہ کو نشر کی گئی اسے فرط اشتیاق نے لکھا ہے اور محمد احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے سلطانہ صدیقی نے اسے تیار کیا ہے اور اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ ممتاز بشرا انساری احسن خان اروہ حسین فرہان سعید ہنہ الطاف شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل پچیس اکسات ہیں نمبر آٹھ علیف اللہ اور انسان علیف اللہ اور انسان ایک پاکستانی صوفی روحانی ٹیلی ویجن سیریز ہے جس کا پریمئر پچیس اپرل دوہزار سترہ کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط تیرہ فروری دوہزار اٹھارہ کو نشر کی گئی اسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے کیسرا حیات نے اسے لکھا ہے اور مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے احسن تالش نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس رامے کی ٹوٹل ٹین تالیس ایک ساتھ ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں مکال ظلفکار اشنا شاہ شہزاد شیخ کبرہ خان عمران اشرف اور سنا فقر شامل ہیں نمبر ساتھ ایسی ہے تنہائی ایسی ہے تنہائی ایک پاکستانی ٹیلی ویزن سیریز ہے جس کا پریمیئر آٹھ نومبر دوہزار سترہ کو اے آر وائی ڈیجیٹل پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط اکیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو نشر کی گئی اسے محسن علی شاہ نے لکھا ہے اور فاہد مصطفہ اور ڈاکٹر علی قازمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے بدر محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں سمی خان سونیا حسین اور نادیا خان شامل ہیں ایسی ہے تنہائی اس بارے میں بات کرتا ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا کسی کی زندگی کے لیے لانت بن سکتا ہے اور سب کچھ تباہ کر سکتا ہے اس رامے کی ٹوٹل ٹین تیس اقصاد ہے نمبر چھے چپ رہو چپ رہو ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جس کا پریمیر انیس اگست دوہزار چودہ کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اسے یاسر نواز نے ڈائریکٹ کیا ہے اور سمیرہ فضل نے اسے لکھا ہے سکس سگما انٹرٹینمنٹ نے اسے پرڈیوز کیا ہے اور اس رامے کی مرکزی کاسٹ نے سجل علی سید جبران یاسر نواز ارجمند رحیم اور فیروز خان شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل اٹھائیس اقصاد ہے اس رامے کی آخری قسط مارچ دوہزار پندرہ میں نشر کی گئی نمبر پانچ عشق زہے نصیب عشق زہے نصیب ایک پاکستانی پوری سرار ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مومنہ درید اور مومل شیخ نے ایم ڈی پرڈکشنز اور مومل انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوس کیا ہے اس رامے کا پریمئر اکیس ڈون دوہزار انیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اس رامے کی کہانی ڈیسوسی ایٹیو آئیڈینٹی ڈیس آرڈر کے گرد لکھی گئی ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں زاہد احمد سونیا حسین سمی خان زرنش خان جانان حسین یومنہ زیدی اور عزیقہ ڈینیل شامل ہیں اس رامے کو حاشم ندیم نے لکھا ہے اور فاروق ریند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اس رامے کی ٹوٹل ٹیس ایک ساتھ ہے اس رامے کی آخری قسط سترہ جنوری دوہزار بیس کو نشر کی گئی نمبر چار خدا میرا بھی ہے خدا میرا بھی ہے ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جس کا پریمئر بائیس اکتوبر دوہزار سولہ کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط دس اپریل دوہزار سترہ کو نشر کی گئی اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں آئیشہ خان سید جبران فرکان قریشی سبا حمید علی خان محمود اسلم اور ہیرہ ترین شامل ہیں اسے آسمہ نبیل نے لکھا ہے اور شاہد شفاق نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اس رامے کی ٹوٹل چھبیس اکسات اس رامے کی آخری قسط دس اپریل دوہزار سترہ کو نشر کی گئی نمبر تین گلے رانہ گلے رانہ ایک پاکستانی ٹیلی ویل سیریز ہے جسے سمرہ بخاری کے نوول بستی کے آہنگ سے محقوس کیا گیا ہے اس رامے کا پریمیر سات مومبر دوہزار پندرہ کو ہم ٹی وی پر ہوا اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور فیروز خان شامل ہے اس رامے کی ٹوٹل اکیس اکسات ہیں اس رامے کی آخری قسط دو اپریل دوہزار سولہ کو نشر کی گئی نمبر دو بلاہ بلاہ دوہزار اٹھارہ کا ایک پاکستانی ٹیلی ویل سیریز ہے جسے اے آر وی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا اسے وحد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی قازمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوس کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان اشنا شاہ عزیقہ ڈینیل سمینہ پیرزادہ ساجد حسن اسمت زیادی اور مہر بانو شامل ہیں اس رامے کی کہانی ایک لڑکی کی پیروی کرتی ہے جو اپنی ادم تحفظ اور خامیوں کی وجہ سے اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہے اسے زنجبیل آسم شاہ نے لکھا ہے اور بدر محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اس رامے کی ٹوٹل چالیس اقساط ہے اس رامے کی آخری قیسط تین جنوری دوہزار انیس کو نشر کی گئی نمبر ایک خانی خانی دوہزار سترہ کا ایک پاکستانی ٹیلیویین سیریز ہے جس کا پریمیر چھین ممبر دوہزار سترہ کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اسے انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے اور عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون سکا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوس کیا ہے اسمہ نبیر نے اسے لکھا ہے اور اسرامے کی ٹوٹل اکتیس اقصاد ہیں اسرامے کی آخری قیسط دو جلائی دوہزار اٹھارہ کو نشر کی گئی اسرامے کی کہانی شاہ زیب خان قتل کیس کے حقیقی واقعے سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے جو دوہزار بارہ میں کراچی میں پیش آیا تھا کہانی کا آغاز دیرے اسنا ساری فارغ تحصیل ہونے والا ہے جب وہ میر حادی نامی ایک سیاست دان کے امیر اور بگرے ہوئے بیٹے پر عصہ کرتا ہے ایک لڑائی ہوتی ہے اور ساری کو حادی نے چار بار گولی مار دی اور وہ فورا ہلاک ہو گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیں شکریہ